السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگوں کے خواہدے سے تو آج کی میری ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل سبکرائب کریں ہم بیرائی کا نان کریں بلیٹ پریشر خون کی نالیو کا ستی دباؤ ہوتا ہے نالیوں میں یہ دباؤ دوران خون کے باعث پیدا ہوتا ہے بلیٹ پریشر کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک اسٹرالک اور ایک ٹائی اسٹرالک اسٹرالک وہ حالت جب دل قوت کے ساتھ خون کی نالیو کو دھکیلتا ہے تو جس وقت سے دل خون کو نالیو کے اندر دھکیلتا ہے وہ دباؤ اسٹرالک کہلاتا ہے ہم بات کرتے ہیں ڈائی اسٹرالک کی دل خون کو نالیو کے اندر دھکیلنے کے بعد ایک لمحے کے لئے آرام کی حالت میں ہوتا ہے اس آرام کی وقت کا دباؤ ڈائی اسٹرالک بلیٹ پریشر کہلاتا ہے ہم بات کرتے ہوں اس حالے کی جس کی مجھ سے بلڈ پیشر معلوم کرتے ہیں اسے سپیگومینومیٹر کہتے ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں گھڑی نمار ڈائل والا سپیگومینومیٹر پارکی کولم والا سپیگومینومیٹر اور الیکٹرک ڈیجیٹل سپیگومینومیٹر تصویر میں بلڈ پیشر کا طریقہ استعمال بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بلڈ پیشر چیک کیا جائے اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بولن فشار خون یا ہائی بلڈ پیشر ہائی بلڈ پیشر کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں یہ خون کا بڑا ہوا دباؤ ہوتا ہے اس کے ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کم فکر پریشانی کی وجہ سے بلڈ پیشر بڑھتا ہے جانے ٹینشن احسابی طانعوں کی وجہ سے بلڈ پیشر بڑھتا ہے خون کی نالو کے اندھر کولیسٹرول کے جمع ہونے کی وجہ سے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے بغیر کسی وجہ سے محارک ادوائیات کا استعمال بلڈ پیشر بڑھا دیتا ہے زیادہ ٹکنائی کروٹین اور مرش مطال complimentu کے استعمال سے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے گردو کے امراض بلڈ پیشر بڑھانے کا پاعث بنتیں ہیں دل کے امراض کی وجہ سے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے ایکٹو پیک فرگرنسی سے بھی بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے شراب، سگرٹ، نشے کا استعمال بلڈ پیشر بڑھا دیتا ہے ادویات کے سائیڈ افیک سے بلیڈ پیشیر بڑھ جاتا ہے انڈرینل گلینڈ کی خرابی بلیڈ پیشیر بڑھا دیتی ہے پچوریٹی گلینڈ کی خرابی سے بلیڈ پیشیر بڑھ جاتا ہے زیادہ مقدار میں یا متصل سیٹوائٹ کے استعمال اس کا باعث ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پیشیر کی پیچید کیا یہ ایک خاموش قاتل ہے دل کے دورے کا باعث بن جاتا ہے ہائی بلیڈ پیشیر سے دماغ کی رکھ پھٹ سکتی ہے برین ہیمریڈ ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پیشیر کی وجہ سے فالح ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پیشیر سے نقصیر بھی جاری ہو سکتی ہے خیدی سردرد دھرکن کا آرزہ بھی ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کی احتیاری تدابیر کی غیظہ میں سے چکنائی کم کریں اور ملت مسالح کے استعمال بھی کم کریں شراب، سگرٹ، منخیاب سے پچھنا چاہیں خود کو غم فکر پریشانی سے بچا کر رکھیں وقتن فا وقتن اپنا بلیڈ پیشیر چیک کھراتے رہیں اعتدال کی زندگی بلیڈ پیشیر سے بچاتی ہے تازہ پھل، سبزیوں اور دودھ کا استعمال لازمی کریں گوشت میں صرف مچھلی اور مرگی کا ہی استعمال کریں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں اس کے لئے الوپیتک میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ ہیں ایلڈو میٹ بسکالیتکس منی پریس نورو سک بولکیم کپوٹین سوڈیپ ایڈلٹ سیفنول امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگی اور ارن رو تغ4 بارے میں بیش آرڈ تاغfor کارامت نورو شعور پریس کی اوہ ویڈیو بھمانت